اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھک ٹھاک ہیں امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے خوش رو عباد رو تمام پاکستان میں ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں میں اغوان بائی جان اور پتھان بائی جان کو سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ تم نے بہت سے لوگوں کو اپنی بہنوں کا رشتہ دیا ایک بلوچ کو بھی دو یقین کرو ایک بلوچ ان سے ہم بھی نکالے گا یقین کرو دوسری بات نرندر مودی کے میں تقریر سن رہا تھا ہم پاکستان کی عوان سن لو ہم جنگ کرنے کے لیے بہرات تیار ہے تو بہرات کو کسی نے ہتکڑیاں پہنائی ہیں کیا جنگ کرنے کے لیے کرے نہ آ کے کس نے منہ کیا ہے تم لوگوں کے پاؤں باندے ہوئیں تم لوگوں کے ہاتھ باندے ہوئیں یا تم لوگوں کی آرمی کو پکڑ کر ہم نے بٹھایا ہوا ہے کہ جنگ نہ کرے کس نے پکڑ کے بٹھایا ہے ذرا بیجو نا پتا تو لگے خوشبو لگا کے بیجو نرندر مودی یاد رکھ سب سے پہلے اس بلوچ کو آگے پائے گا بورڈر پر پاکستان کی طرف ایک قدم آگے بڑھایا نا تو ہندوستان کی ایک ٹانگ پکڑ کر ایک ٹانگ دوسرا پکڑ کر ایسے چیر پھاٹ دیں گے اور پھینک دیں گے ہزاروں ٹکڑے کر دیں گے ہندوستان کو اور یہ تم لوگ سمجھتے ہو تم لوگ یہ کہہ رہے ہو انیسو اکتر میں تم لوگ نے پاکستان پر تیر مارا پاکستان تب دو ٹکڑوں میں تھا کہتے ہیں دو کشتیوں میں پاؤں ہونا تو ہمیشہ ڈوبتا ہے تو یاد رکھنا ہماری سیاسی اختلافات چل رہے تھے جس کا فائدہ تم نے اٹھایا اور بنگالیوں نے غداری کی پاکستان کے ساتھ اور پاکستان علیدہ ہو گیا ٹوٹ گیا پاکستان نیٹو پیسٹھ میں تم لوگوں کو یاد ہے کہ ہم نے تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا تھا یہ جو ہے نا گیدر بھب کی امودی صاحب کسی اور کو دے تو ہے کہ اچائے بیچنے والے کے علاوہ تو پاکستان سے جنگ کرے گا پانچ سال کے گانڈ مروا ہے آنکھے جنگ کرتا دو تیارے تم نے گروا دیئے اپنے آرمی کے نا کٹوا دی پوری دنیا میں اور کہہ رہے ہو کہ ہم نے ایف سولہ گرائے امریکن ٹیم آئی ہے پاکستان میں اپنے ایف سولہ تیارے پورے کر کے گئے یہ لانت ہے مودی تیرے شکل پہ جنگ کرنے کے لیے روتا ہے کہ یہاں پہ مر گئے ہیں کیا پاکستانی سب پاکستانی تیری گانڈ میں گسیڑیں گے آتھوں مو سے نکال کر ایسے جب واپس نکال لیں گے تو تیرے آندھرے بھی باہر نکال لیں گے یہ دھمکیاں کسی اور کو دے جا کے بچہ ہم ڈرنے والی قوم نہیں ہیں یاد رکھنا اور بہت سے ہندوستانی یہ کہتے ہیں بکھاری 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 اڑے بکھاری ہے ہمیں کہتے ہو بکھاری بکھے ننگے کہتے ہو ایک بات سن ہندوستان والو میری گوھر سے بات سنو ہندوستان کی اپنی ریپورٹ ہے تیس کروڑ تیس کروڑ عوام جنتہ ہندوستان کی فیز یومیت تیس روپے کمانے سے کاسی رہا ہے تیس لاکھ کے قریب لوگ کبھی بکھے سو جاتے ہیں کبھی ایک ٹائم کا کھانا نصیب ہوتا ہے ستر لاکھ ہندوستانی ستر لاکھ ہندوستانی ڈسٹ بینوں سے کھانا اٹھا کے کھاتے ہیں کس کو بکھاننگا کہہ رہے ہو ہمیں پاکستان کو کہہ رہے ہو ہماری شان بان آ کے پاکستان میں دیکھو کہ ہم کیسے رہ رہے ہیں تم لوگ اور دوسری باجے کرتے ہو تم لوگ نے ہمیں زمین ٹکڑے میں دیا ہے ہاں ہم کو زمین ٹکڑے میں دیا ہے تم لوگ نے ایک اور تھوڑا سا زمین اور دے ہو ہم کو ہم دیکھتا ہے تم لوگ کیسے دیتا ہے بیٹا کہہ دیا زمینے نا ایسے گانٹ میں گزیڑا تھا انگریزوں کی تب جا کے یہ زمین لیا تھا تب تو تم لوگ بھی مہتاج تھے زمین کا انگریز سے بکواس کرتے ہو کومیٹس میں آ کے کہ ہم نے تم لوگوں کو جمین دیا یہ کیا وہ کیا تم لوگوں کی گانٹ پھاڑ کے زمین لیا تھا پاکستان لیا تھا یاد رکھنا اور ہندوستانیوں یہ جو تم لوگ گیدر بھبکیاں دیتے ہو نا کہ جنگ کریں گے جنگ کریں گے جنگ بچوں کا کھیل نہیں ہے اور ہندوستانیوں کو تو کھیل ہی نہیں ہے جنگ کرو گے ہم سے ہم کیا یاد چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہیں کیا ہم تو کہتے ہیں واللہ کہ آؤ دیر مت کرو کس نے روک ہے کس نے روک ہے تم لوگوں کو بائیس کروڑ عوام جنگ کے لیے ہمارے وقت تیار ہے تم لوگ شروع تو کرو ختم نہ کیا تو پھر بات کرنا پاکستانی مت کہنا تم لوگ پاکستان کے ساتھ اپنا کمپیریزن کیا ہی نہیں کرو گھٹیا دیش کے لوگو تم لوگ بھڑو اور کہتے ہو پاکستان کو کھا جائیں گے پی جائیں گے پہلے 1971 میں بنگلہ دیش توڑا تھا دور تھا اس لیے توڑا تھا زمینی راستہ دور تھا ہمارا اس سے ہندوستان سے گھوم کے جانا پڑتا تھا اب توڑو نا اپنی اوقات میں رہو اوقات میں جہاں سے نکلے ہو وہیں پہ گھسیڑ دیں گے پورے ہندوستان کو یاد رکھنا یہ گیدر بھبکیاں کسی اور کو دینا ایک فلم بناو جس میں پاکستان کو تباہ کرو اوریجنل میں یہ نہیں ہوتا ہے تم لوگوں سے آرمی تم لوگوں کو کھانا نصیب نہیں ہوتا تم لوگوں کو بڑھو تم لوگوں کی آرمی روتی پھرتی ہے اور دوسری بات یہ جب موڈی نے جنگ کی بات کی تو تمام ہندوستانی ذرا رپورٹ اپنی چیک کریں کہ تمام ہندوستانی آرمی والے دو دن میں ایک لاکھ آرمی کے نوجوانوں نے ہندوستان کے نوجوانوں نے چھٹی کی درخواستیں دی ہیں ایک لاکھ کے قریب یہ آرمی جنگ کرے گی ایک طرف سے گھسیں گے دوسری طرف سے نکل جائیں گے تم لوگوں کے رنڈی اتنی اپنی جو ہے نا اپنی گیدر بھبکیاں نیپال کو جا کے دو سر لنکا کو جا کے دو یہاں کیا لوگ مرے ہوئے ہیں آؤ تو صحیح میں کہتا ہوں آؤ تم لوگوں کے بھارت ماتا کی قسم آؤ اور دوسری بات یہ کہتے ہو نا کہ پاکستان کے ہم باپ ہیں تو سب سے پہلے بھارت ماتا کا نعرہ لگانا چھوڑ دو گنڈو لوگو تم لوگ نعرہ لگاتے ہو بندے ماترم بھارت ماتا کی تو خود ماں کہتے ہو ہندوستان کو اس ماں کو سنبھال کے رکھو جس دن یہ پاکستان باپ تم لوگوں کے ماں کے ساتھ سو گیا نا تو یہ کور پاکستان نکالے گا یاد رکھنا تم لوگ جو ہو نا صرف گیدر بھبکیاں دو جنگ کی طرف تو تم لوگوں کو تھپڑیں پڑتی ہیں آ جاتے ہو جنگ کرنا ہے جنگ کرنا ہے خالہ جی کا وڑا ہے جنگ کرنا ہے یہاں پہ پاکستانیوں کو تم لوگ جانتے ہیں نہیں واللہ کے میں کہتا ہوں تم لوگ ٹل جاؤ یار مت اپنا موں لال کروا پاکستان سے آگے ابھی نندن لال کروا کے گیا ہے دو فائٹر جیٹ تم لوگوں کے گر گئے ہیں اور شرم سے ڈوب مرو ابھی بھی جنگ جنگ کرتے ہو مودی جنگ کی دھنکیاں دیتا ہے چائے بیچنے والا لو جی اور یار کچھ کچھ حیات کرو میں کہتا ہوں ہندوستانی تم لوگ شرم سے ڈوب مرو بے غارت قسم کے قوم ہے ہندوستانی جنگ جنگ کرتی ہے برڈر پہ فوجے لے آتی ہے پھر بھگوڑوں کی طرف بھاگ جاتے ہو جنگ کرنے کے لئے مردانگی چاہیے جو ہندوستان میں نہیں ہے گیدر ببکیاں صرف ہندوستان دیتا ہے آرمی ہندوستان کی دیتی ہے اور وزیر اعظم نردر مودی دیتا ہے ہمارے وزیر اعظم یا ہمارے آرمی چیف کا یا ہمارے آرمی کا تم لوگ ایک ویڈیو ثابت کرو جس میں ہمارے آرمی اللہ تم لوگ گیدر ببکی دیو کہتے ہیں جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں جو نہیں گرجتے وہی برستے ہیں تو آرم سے رہو اپنی گانڈ نہیں پھڑوا بیٹھو پاکستان سے یہ جو میزائلیں پاکستان بڑھا کے بیٹھا ہے نیوکلئر وغیرہ یہ شب برات میں پھوڑنے کے لئے نہیں بیٹھا ہوا ہندوستان کی گانڈ میں دینے کے لئے بیٹھا ہوا ہے ہوش سے رہو جہاں پہ سب پاکستانی ایک ہے الحمدللہ مہاجر سندی بلوچی پنجابی بشتون وزیرستانی کشمیری سب ایسے ہیں یک جان ہیں یک جان ایسے مکہ بنا کے ایسے گھسیڑیں گے تم لوگوں کی گانڈوں میں ایسے کر کے کھولیں گے اور ایسے نکال لیں گے تم لوگوں کے اندر جو بھی ہے اوقات میں رہو اوقات سے باہر نہیں آ جاؤ والا کہ ہم تم لوگوں کی سانسیں جدر ہیں ادھر روک دیں گے جب تک تم لوگوں کی سانسیں پاکستان کی امانت ہیں جب چاہیں تم لوگوں سے ایسے چھین سکتے ہیں لیکن ہم امن چاہتے ہیں ہماری امن کو کمزوری نہ سمجھو ورنہ یہ جہاں رہے نہ رہے لیکن ہندوستان کو رہنے پھر نہیں دیا جائے گا ہندوستان کو خاموش کر دیا جائے گا ہمیشہ کے لئے اور پھر کبھی ہندوستان میں سانسیں نہیں بسیں گی یاد رکھنا ہوش کے نہ خون لو امن سے رہو امن ہی تم لوگوں ایک دائرہ ہے پاکستان تم لوگوں کے لئے سانسوں کے لئے وہ دائرہ جس دن اب بور کرو گے سانسیں روک دی جائیں گی تم لوگوں کے پاکستان زندہ باد پاک آرمی پاہندہ باد